بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی بھون جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا انٹرنیشنل فلائٹس کو لے کر اچھی خبریں آ رکھی ہیں جیسا کہ بیس ممالک کے لیے فلائٹس بند کی گئی تھی سعودی ریبیا کے یہ تو آپ سب بھائیوں کو کلیر ہوگا پاکستان اور انڈیا کا نام سر فرس رکھا گیا تھا تو ابھی اس کے مطلق کچھ گوڑ نیوز آ رکھی ہیں وہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں ڈیٹیل سے شیئر کر دیتا ہوں میرے پاکستانی اور انڈین بھائیوں کو اس نیوز سے کتنا فائدہ ہوگا سعودی ریبیا میں کون سے بندے داخل ہو سکیں گے یہ تمام تھا ڈیٹیل آپ بھائیوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گا پہلے تو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر شورت سنا تھا بھائی کہ ستنہ مئی کو سعودی ریبیا کی تمام تر پبندی ختم کر دی جائیں گی انٹرنیشل فلائٹس وغیرہ بحری جو بندرگاہیں ہیں وہ سب کھول دیے جائے گا تو بھائی سب سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں میں اس نیوز کو جب میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں یہ نیوز سن کر آپ بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا کہ سعودی ریبیا پچھلی بار کی طرح ہاں ایک دم سے انٹرنیشل فلائٹس اس دفعہ نہیں کھولے گا جیسا کہ پچھلی دفعہ کھول دیئے گا تھا ممالک کے نام لے دیئے گئے تھے انڈین کنٹریز کے بندے آ سکتے ہیں یہ یہ آپ پر شرائط لگو ہوں گی آپ اپنا بھائی پی سی آر وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ ٹکل لے کر سعودی ریبیا میں داخل ہو رہے تھے ابھی اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ سعودی ریبیا پہلے ان ممالک کی بھائی فلائٹس اوپن کرے گا جن میں اس ویرس کے کیس کم تر ہوتے جائیں گے روز بار روز اور جن ممالک میں کیس بڑھ رکھے ہیں ان کی فلائٹیں بھائی بعد میں ہی کھول جائیں گی جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جی یکم سے جو بڑے شہریں پاکستان کے بڑے شہریں ان میں لاکڈون لگایا جا رکھا ہے تو بات کن لگتے ہیں نیوز کے مطلق پہلے تو آپ بھائی پاکستان یا انڈیا سے بہرین یا افغانستان وہاں سے سعودی ریبیا میں داخل ہوتے تھے بہت سے نیوز میں نے بھی سنی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کا اچھا خاصہ بھائی خرچہ ہوتا تھا یہ تو آپ کو کلیے رہی ابھی مسکت سے دمام کے لیے کچھ دن پہلے ہی یعنی کہ دو سے تین دن پہلے ہی فلائٹس اوپن کی گئی تھی روزانہ کی بیس پر چار فلائٹیں بھائی مسکت سے سعودی ریبیا میں یعنی کہ دمام شہر میں آ رہی تھی ابھی مسکت سے ہی الریاز کے لیے فلائٹس بھی اوپن کر دی گئی ہیں پاکستان اور انڈین بھائیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا جو میرے پاکستان اور انڈین بھائی جیسا کہ بہرین میں موجود تھے تو وہ بھائی بہرین سے سعودی ریبیا میں داخل ہوئے تھے جب بہرین کی فلائٹس وغیرہ اور بندرگاہیں کھول دی گئی تھی ایسے ہی اب جو مسکت میں موجود ہیں میرے بھائی پاکستان اور انڈین وہ مسکت سے سعودی ریبیا میں داخل ہو سکیں گے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ پاکستان یا انڈیا سے سفر کرتے ہیں مسکت کے لیے وہاں پر بائی کنٹین وغیرہ کرتے ہیں چودہ دن کا اور اس کے بعد سعودی ریبیا میں داخل ہوتے ہیں آپ وائے والی یعنی کہ بھائی سٹے والی ٹکل لیتے ہیں مسکت وغیرہ کا آپ ویزا لیتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے اس کے اوپر آپ کے پرائیس بھی کافی زیادہ لگیں گے جیسا کہ بہرین کے ثروبندے آ رکھی ہیں لیکن اس کے متعلق میں پھر بھی اس چیز کو رسکی قرار دیتا ہوں کہ کوئی عامل حضرات یہاں پر محنت مزدوری کرنے والے بندوں کو پھر بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ہاں اگر آپ کا بھائی کوئی میڈیکل شعبے کا یا ٹکنیشن کا یا کسی انجینئر کے ڈپلومے بغیرہ کا آپ کا ویزا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر آنے دیا جائے سعودی ریبیا میں بہرین یا مسکت کے ثروب اگر آپ مسکت میں موجود ہیں چاہے آپ پاکستانی ہیں ایڈین ہیں تو آپ سعودی ریبیا میں بھائی ابھی آ سکتے ہیں ورنہ آپ پاکستان سے مسکت مسکت سے سعودی ریبیا یہ اس پر آپ کا بھائی اچھا خاصا ٹائم اور اچھا خاصا پائسہ ضائع ہونے کا